ہیلو دوستو ایولین اگوہ میں آپ کا فرصہ سواگت ہے دوستو میل بوٹر یا میلز ہول کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں پر اس بات کا پکا یقین ہے جب آپ لوگ اس کے بارے میں جانیں گے تو آپ کافی اچمبت ہو جاؤ گے تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ایک ریڈیو شو تھا کوسٹ تو کوسٹ جو مسٹیریس لور کے لیے تھا اور یہ مسٹیریس چیزوں کو بتاتا تھا 1987 میں ایک انسان آیا جس کا نام تھا ملز پورٹر اس نے اس شو کے ہوسٹ کو ایک گڑے کے بارے میں بتایا جو کی کافی مسٹیریس تھا یہ مسٹیریس اس لئے تھا کیونکہ یہ گڑا بوٹم لیس تھا ایسا یہاں کے لوگ بھولتے تھے 87 میں اس میں کچھرا ویسٹ آس پاس کے لوگ ڈالتے تھے سب سے بڑی بات تھی کہ اس میں کچھرا گرنے کے آواز کبھی سنائی نہیں دیتی تھی اگر نارمل گڑے میں کچھ فیک ہوگے تو سمان بوٹم کو ہٹ کرے گا اور ساؤنڈ آئے گی اسی طرح گڑے کی اور چلاوگے تو ایکو آئے گی پر اس گڑے میں نہ تو آواز سمان گرنے کے آتی تھی اور نہ ہی کسی ایکو کے آتی تھی 1993 میں مل نے اس گڑے کے پاس کے گھر کو خرید لیا جو کی گڑے کے تھوڑا سا ایڈجیسنٹ تھا اور گھر کے علاقے میں ہی آتا تھا یہ گھر انہوں نے اس لئے خریدا تاکہ بہت گڑے کو ایکسپلور کر سکے اس کی پپلائیٹی 1993 میں اتنی نئی تھی مل کے گھر والے اس گڑے کو گاروش پٹ کی طرح ہی استعمال کرتے تھے ایک دن فیشنگ روپ اس گڑے میں مل نے ڈال دیا اور وہ روپ اندر جاتا ہی رہا اور جاتا ہی رہا اوفیشلی دنیا کا سب سے ڈیپیسٹ گڑہ ہے کولا سپر ڈیپ بور ہول جو 12 کلومیٹر انٹو ارث ہے پر مسٹر مل کے حساب سے انہوں نے 24 کلومیٹر تک روپ ڈال دیا تھا اس کے بعد بھی انہیں اینڈ نہیں ملا دوستو یہ گڑہ سپر ڈیچورل تھا اور اس کا ایکین مل کو ہو گیا تھا مانا جاتا ہے کہ کتوں کی سنسز تیز ہوتی ہے اور وہ پیرنورمل ایکٹیویٹی کو محسوس کر سکتے ہیں ایسا ہمارے پیرنورمل انویسٹ گیٹرز بھی مانتے ہیں مل کے پاس ایک کتہ تھا جو اس ہول سے بہت ڈرتا تھا اور 10 میٹر سے ہی اس ہول سے ڈرنے لگ جاتا تھا مانو جیسے اس گڑے میں کچھ پیرنورمل ہو اور جب مل کے کتے کو اس گڑے کے پاس جو رستی چھوڑ دیتا تھا مل تو وہ بھاگ کر گھر کے کسی کونے میں چھپ جاتا تھا مل سمجھ چکا تھا کہ کچھ سپر نیچورل تو ہے اب وہ آس پاس کے لوگوں سے کنفرم کرنے لگا کہ کیا وہ گڑہ سپر نیچورل ہے تو کچھ سٹوری سامنے آئی اور سب سے حیرت انگی سٹوری جو تھی وہ ایک آدمی نے بتائی کہ اس نے اپنے مرے ہوئے کتے کی ڈیڈ بوڈی اس ہول میں ڈال دی تھی اور اگلے ہی دن وہ کتہ زندہ واپس آ گیا مل نے پوچھا کہ تم اتنے اگین کی ساتھ کیسے بون سکتے ہو کہ یہ وہی کتہ ہے تو اس آدمی نے بتایا کہ میرے کتے کو ساتھ جو کتہ واپس آیا تھا اس کا رنگ بلکل میرے مرے ہوئے کتے جیسا تھا اس کا بیہور بلکل سیم تھا کیا سچ میں یہ ہول مرے ہوئے جانورہ کو زندہ کر کے انہیں واپس بھیج دیتا ہے آپ سب لوگوں کو کیا لگتا ہے دوستو ہم اس کے نئے پارٹ میں جلد لوٹیں گے کچھ اور راز ملز ہولز کے لیٹڈ بتائیں گے اور بھی میسٹریوس ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے